موسیقی 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 سن پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں بارش آسمان سے برستی بوندوں نے ساون کا مزاد دوبالہ کر ڈالا وادی جیلوں میں کلاود برس پانچ افراد ریلے میں بہ گئے آج بھی لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل جم کر برسیں گے ندینالوں میں تو غیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطشہ موسیقی مقبوضہ وادی میں کرفیو لگے چھے روز ہو گئے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء اور بچوں کا دودھ بھی ختم دنیا بھر سے رابطہ منکتہ اخبارات انچرنیٹ اور موبائل سروس بھی مکمل طور پر بن سوپر میں مظاہرین پر پیلٹ گن سے فائرنگ درجن و زخمی چھے سو سیاستی کار کو انگرفتار امریکی کانگرسمن تھامس سوزی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پریشان امریکہ کشمیریوں کے لیے کیا کر رہا ہے تھامس نے مائیک پومپیو کو خط لکھ دیا پانچ اگس کے بھارتی اخدام سے کشمیر میں تناؤں میں اضافہ ہوا سینکڑو افراد گرفتار انٹرنیٹ تک بند ہے کشمیر امریکی انتظامیہ کی توجہ کا مرکز ہونا چاہیے پورتہ شد و صورتحال روکنے کے لیے ہمیں ہر ممکن اخدام کرنا چاہیے پاک بھارت کے درمیان مذاکرات کے راستے بند ہو چکے بھارت کے غلط فیصلے سے سینی نگر بھارت کے لیے قبرستان بن جائے گا وزیر ریلوے شیخ رشید کا دو ٹاک بیان کہا مسلم لیگ نون آج جہاں بھی کھڑی ہے اس کا کریڈٹ مریم نواز کجاتا ہے شگر ملز کیس پوری شریف فیملی کو شگر لگا دے گا وضاحت دی فواد چہدری تو میرا بھائی ہے آمدن سے زائد اساسوں اور مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس حمزہ شہباز کے جسمانی ریمانڈ میں گیارہ روز کی توسیع اکیس اگس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم حمزہ شہباز انسٹھ روز کا جسمانی ریمانڈ مکمل کر چکے ہیں سریف فیملی کے لیے ایک اور مشکل شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف دو ملزمان وعدہ موف گواہ بن گئے چیرمین نیب نے دونوں کی درخواست منظور کر لی ملزمان کا میجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کیا جائے گا ملزمان کو جیل سے نیب تحویل میں دینے کی درخواست منظور میاں شہباز شریف کی قومی اسمبلی کے فلور پر ایک بار پھر غلط بیانی مریم نواز کی گرفتاری پر جذباتی بیان حقائق کے منافی نکلا مریم نواز نے تین بجے کے بعد نیب میں پیش ہونے کی کوئی درخواست ہی نہیں کی آٹھ اگس کو نیب کے نام لکھا گیا خط سمہ کو موصول خط میں مریم نواز نے پیش ہونے کے بجائے مزید محلت مانگی تھی احتصاب عدالت لاہور میں مریم نواز کی پیش ہی پر نون لگی کارکنان کی ہنگام آ رہا یزمہ بخاری سمیت آٹھ رہنماؤں اور ڈیٹھ سو کارکنان کے خلاف پر شاکڑ گیا نقص امن کا خدشہ پیدا کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کی نفات شامل سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اہلکاروں پر تخدد کا بھی الزام اور جشن ازادی میں تین روز باقی شہر شہر گلی گلی سبز ہلالی پرچموں کی بہار بچے بھی وطن کی محبت میں سرشار بیجز اور مختلف اشیاء کی چیزوں کے سٹالز پر بچوں کا رش بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی پرجوش موسیقی